نمبر پانچ تذکرات العریب فی تفسیر الغریب علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متوفہ پانچ سو ستانوے ہجری یہ کتاب ایک جل میں دارالکتب العلمیہ سے تبہ ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ نے قرآن کریم کی ایک تفسیر مفصل لکھی تھی المغنی کے نام سے اور پھر متوسط لکھی زاد المسیر فی علم تفسیر کے نام سے اور مختصر یہ ہے کہ جس میں صرف غریب الفاظ کی وضاحت ہے تحفت العریب تذکرات العریب فی تفسیر الغریب تو گویا کہ ایک ان کی طویل ہے المغنی ایک متوسط ہے زاد المسیر اور یہ مختصر ہے تذکرات العریب اگرچہ پورے قرآن کی تفسیر تو نہیں ہے البتہ غریب الفاظ کی اس میں وضاحت ہے اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے صورتوں کی ترتیب پر غریب الفاظ کو یکجہ کیا ہے اور پھر ان کے معانی بیان کی ہیں استفادے کے لحاظ سے یہ ترتیب زیادہ مفید ہے اس لیے کہ اب لفظ کا مادہ نکالنا پھر حروف تحجی میں اسے تلاش کرنا اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن صورتوں کی ترتیب کے جو مطابق کتب ہوتی ہیں تو ان میں استفادہ آسان ہوتا ہے ایک ساتھ ایک رکو میں جتنے الفاظ ہیں ان سب کے معانی معلوم ہو جاتے ہیں ورنہ ایک ایک رکو میں متعدد الفاظ کے لیے متعدد جگہوں پہ ان کو تلاش کرتے کافی وقت صرف ہو جاتے ہیں تو صورتوں کی ترتیب کے مطابق ہونے کی وجہ سے اس کتاب کی افادیت زیادہ ہے اور مختصر وقت میں مطلوبہ آیات کے معانی اور ان کی وضاحت سامنے آ جاتی ہے تو یہ کتاب جامعیت اور ترتیب کے لحاظ سے سابقہ کتب پر فائق ہے نمبر چھے بہجت العریب فی بیانی ما فی کتاب اللہ العزیز من الغریب بہجت العریب فی بیانی ما فی کتاب اللہ العزیز من الغریب امام علی بن عثمان ماردینی رحمہ اللہ متوفہ سات سو پچاس ہجری یہ کتاب ایک جل میں دارو ابن قطعبہ سے طبع ہے مصنف رحمہ اللہ کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے بھی قرآن کریم کے غریب الفاظ کو یکجہ کر کے مختصر اور جامع وضاحت کی ہے سابقہ تمام کتابوں سے استفادہ کر کے ایک جامع کتاب انہوں نے مرتب کی عموماً یہ وضاحت آئم میں لغت اور آئم میں مفسرین کے حوالے سے کرتے ہیں اس میں جا بجا استشہاد میں آیات روایات آثار اور اشعار کا ذکر بھی ملتا ہے مصنف چونکہ محقق عالم ہے اس لئے اس میں صرف عنوان سے متعلق ہی معلومات مستند انداز میں یکجہ کی ہیں نمبر ساتھ اتبیان فی تفسیر غریب القرآن امام احمد بن محمد المعروف ابن الحائم متوفہ آٹھ سو پندرہ ہجری یہ کتاب ایک جل میں دار الغرب الاسلامی سے تباہ ہے اس کتاب میں مصنف کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متوفہ پانچ سو ستانوے ہجری کی تذکرات العریب کی ترتیب پر اپنی کتاب کو مرتب کیا ہے اور انہوں نے بھی غریب الفاظ کی وضاحت سورتوں کی ترتیب کے مطابق کی جیسے علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے غریب الفاظ کی وضاحت سورتوں کی ترتیب پر کی تھی تو انہوں نے بھی غریب الفاظ کی وضاحت سورتوں کی ترتیب پر کی ہے اس وجہ سے اس کتاب سے استفادہ آسان ہے اور اس عنوان پر لکھی گئی اب تک کتابوں میں جن الفاظ کے معانی اور مباحث اور مضامین چھوٹ گئے تھے اس میں ان کی بھی وضاحت ہے تو یہ کتاب جامعیت کے لحاظ سے مفید ہے اور اسلوب بھی عام فہم ہے اس وجہ سے اس سے استفادہ نہایت آسان ہے نمبر آٹھ تحفت العریب بما ف القرآن من الغریب امام ابو حیان اندلوسی رحمہ اللہ متوفہ سات سو پینتالیس ہجری یہ کتاب ایک جل میں المکتب الاسلامی سے طبع امام ابو حیان مسلک کے اعتبار سے شافری عالم ہے اور نحوہ میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک نمائی مقام اتا کی ہے تفسیر بدرائیہ پر ان کی معروف تفسیر ہے البحر المحیط جس میں زیادہ تر مباحث نحوی اعتبار سے ذکر کی گئی تحفت العریب میں مسننف کا اسلوب یہ ہے کہ انہوں نے حروف تحجی کی ترتیب کے مطابق غریب الفاظ کے معانی کو یکجہ کیا ہے اس فن پر لکھی گئی ابتدائی کتابوں میں بھی یہی اسلوب رہا تو یہ کتاب جامع تو ہے البتہ اس سے استفادہ قدر دشوار ہے بتسلسل مطالعہ کرنے والے کے لئے ہر ہر غریب الفاظ کو مادے میں تلاش کر کے غرف تحجی پر ان کے معانی دیکھنا یہ قدر دشوار ہے اس لئے ترتیب ان کی سہل ہے جنہوں نے صورتوں کی ترتیب پر غریب الفاظ کی وضاحت کی ہیں نمبر نو مجمع بحار الانوار فی غرائب تنزیل و لطائف الاخبار علمہ محمد طاہر بن علی پتھنی رحمہ اللہ مطوفہ نو سو چھیاسی حجری یہ کتاب پانچ جلدوں میں دارال ایمان مدینہ منورہ سے تبع ہے علمہ طاہر پتھنی کی مطبوع معروف تین کتابیں ایک یہی مجمع بحار الانوار دوسری موضوع روایات کی پہچان پر تذکرت الموضوعات اور تیسری المغنی فی ضبط اسمائر رجال جس میں انہوں نے روایات کے اسماء کا زبط بتلایا ہے لما طاہر پتھنی کی یہ جو کتاب ہے مجمع بحار الانوار اس میں انہوں نے بیق وقت قرآن کریم کے غریب الفاظ کی بھی وضاحت کی ہے اور احادیث کے غریب الفاظ کی بھی وضاحت کی ہے جیسا کہ نام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجمع بحار الانوار فی غرائب التنزیل و لطائف الاخبار یہ کتاب اہل علم کے درمیان نہائیت معروف ہے تو اس میں بیق وقت قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دونوں کے غریب الفاظ کی وضاحت ہے یہ صرف لغت کی کتاب ہی نہیں بلکہ حدیث کی شرع بھی ہے یہ اس طرح معنی بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی تشریح ہو جاتی ہے اور اگر کہیں بظاہر تعارض ہو تو اس کا حل ہو جاتا ہے عموماً ہواشی میں صحای ستہ کے مجمع کے لفظ سے اسی کی درم اشارہ ہوتا ہے حضر شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی اس کتاب کی بڑی تعریف فرمایا کرتے تھے اور علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ متوفہ تیرہ سو سات ہجری اتحاف النبلاء المتقین میں بھی ان کے ترجمے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ کتاب قرآن و سنت کے مشکل الفاظ کی جامعہ ہے اور یہ ایسا ہے گویا کہ سہائی ستہ کی شرع صفحہ ایک سو چونتیس پر لیکن اس کتاب پر اب تک اس کی شایان شان کوئی خدمت نہیں ہو سکی یہ نسخہ جو طبع ہے اس پر تعلیق تحقیق اور تخریج نہیں ہے اگر کوئی صاحب علم و فن اس کتاب پر تعلیق اور تحقیق کرے احادیث کی تخریج کرے جن آئم میں لغت کے حوالے سے معانی بیان کیے ہیں اصل مراجع سے لکھے تو کتاب کی افادیت بڑھ جائے گی نمبر دس تفسیر غریب القرآن محمد بن اسماعیل صنعانی رحمہ اللہ متوفہ گیارہ سو بیاسی ہجری یہ کتاب ایک جل میں دار ابن کثیر سے طبع ہے مصنف کا اسلوب بھی یہ رہا ہے کہ انہوں نے غریب الفاظ کو ذکر کر کے آئم میں لغت کے حوالے سے اس کی تشریح کی ہے علم حدیث کے ساتھ بھی چونکہ ان کو ذوق رہا ہے اسی لئے معانی کی وضاحت میں روایات اور آثار بھی ذکر کرتے ہیں آئم میں لغت کے ساتھ ساتھ مفسرین کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں یہ وہ دس کتابیں تھی جو غریب الفاظ کی وضاحت پر عربی زبان میں لکھی گئیں اب اس عنوان پر پانچ کتابیں اور ہیں جو اردو زبان میں لکھی گئیں چونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ اردو زبان پر لکھی گئی جو پانچ کتابیں ہیں ان کا تعرف کل کے درس میں ہوگا